بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بنا چولے کو جلائے ہوئے منٹو میں بن جانے والے ڈیزرٹ کی اتنی زبردست سی ریسپی شیئر کروں گی جسے بنانا بے حد آسان ہے منٹو میں یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور آپ اسے کسی بھی پارٹی کے لیے کسی اوکیزن کے لیے بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست بن کر تیار ہوتا ہے اور اگر آپ اسے ایک دفعہ بنا کر مہمانوں کے آگے رکھیں گے تو ام شور آپ کی بہت تعریفیں ہونے والی ہیں سو اگر آپ چانل پر نئے ہیں تو چانل کو کر دے سبسکرائب اور ویڈیو کو کر دے لائک تو چلیے زبردست سے میٹھے کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی اب یہاں پر ہم بنائیں گے جی زبردست سے بریڈ کریم روز جسے بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک کپ کے قریب ٹیٹرپیک کریم لی ہے اب یہاں پر آپ چاہیں تو ویپ کریم کا یوز بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر ٹیٹرپیک کریم سے بناؤں گی جو ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے چلیں جی اب یہاں پر ایک کپ کے قریب میں نے یہاں پر کریم لی ہے یہ ہم ایک بول کے اندر شامل کر دیں گے اور اسے ویسکی ہلپ سے اچھے سے ہم مکس کر دیں گے تاکہ یہ کریم ہماری تھوڑی سی فلافی ہو جائے ایک سے دو منٹ تک اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کے اندر اراؤن ون ٹیبل سپون ہم پہلے شوگر آٹ کریں گے میں پاودر شوگر اس کے اندر آٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ جلدی سے ڈیزولف ہو جائے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اب جو بچا ہوا ون ٹیبل سپون ہے وہ بھی اس کے اندر آٹ کر دیں گے یعنی اراؤن 2 ٹیبل سپون ہم نے اس کے اندر میٹھا آٹ کیا ہے اب چونکہ تیٹرا پیک کریم پھیکی ہوتی ہے اس لیے ہم اس میں میٹھا ایڈ کر رہے ہیں پر اگر آپ وپ کریم یوز کر رہے ہیں جیسے کہ وپی وپ کی کریم ہوتی ہے وہ تھوڑی میٹی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو ایڈیشنل میٹھا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی خیر اب یہاں پر اسے وپ کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے چلیں جی اب دوسری طرف میں نے یہاں پر بریڈ کی کچھ سلائسز لیے ہیں اراؤن سیون ٹو ایڈ سلائسز ہوں گے یہ بریڈ کے اور اب اس بریڈ کے سلائسز کو جو ہے نا ہم نے کناروں سے کاٹ لینا ہے اس کے کناروں کو ہم نے الگ کر دینا ہے اچھا یہاں پر ضروری نہیں کہ آپ سیون ٹو ایڈ سلائسز یہ بریڈ کے لیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں یہ میٹھا بنا رہے ہیں تو آپ جو ہے زیادہ بریڈ بھی لے سکتے ہیں اگر بہت کم بنانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے نا اس حساب سے بریڈ کا یوز کر سکتے ہیں چلنے جی اب یہاں پر جو ہے نا میں اس کے کناروں کو کاٹ دوں گی اور کاٹنے کے بعد بریڈ کو جو ہے نا ہم سیپریٹ اس طریقے سے رکھتے جائیں گے اور یہ جو بچے ہوئے کنارے ہیں ان کو آپ کو ڈسکارڈ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اس سے آپ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے نا بریڈ کرمز بنا کر اور سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں چلنے جی اب نیکس ٹیپ کے اندر ہم نے ایک قطط پول لیا ہے اور اس کے اندر ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے ایک کپ کے قریب دودھ اور یہاں پر جو ہے نا آپ نارمل روم ٹیمپریچر کا جو دودھ ہوتا ہے وہ ہی آپ لے سکتے ہیں وہ میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اور یہاں پر دودھ کو شامل کرنے کے بعد اس کے اندر اگین ہم شگر کو ایڈ کریں گے دوبارہ سے میں نے پاودر شگر لی ہے چونکہ یہ جلدی ڈیزورو ہو جاتی ہے تو دو ٹیبل سپون بھر کر یہاں پر اپنے پاودر شگر کے ایڈ کرنے ہیں اور ویسکی ہلف سے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ چینی اس میں مکس ہو جائے چلیں جی اب یہاں پر میں نے لیا ہے جی فوڈ کلر میں یہاں پر ریڈ فوڈ کلر کا یوز کر رہی ہوں یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈال دیں ورنہ جو ایمنا آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں بس یہ ذرا سا کلر دینے کے لیے میں ایڈ کر رہی ہوں ورنہ ایسٹس بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس لیکوڈ فارم میں فوڈ کلر نہیں ہے تو آپ جو پاودر فارم میں ملتا ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں ورنہ ٹوٹلی سکپ کر سکتے ہیں یہاں پر دو ڈالے ہیں تو اس کا ہلکا سا پنگ کلر آ چکا ہے چلیں جی اب یہاں پر جو کٹی بھی ہماری بریڈ تھی اس کو ہم نے دودھ کے مکسچر میں اس طریقے سے ڈپ کرنا ہے اور ڈپ کرنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کی ہلک سے سکویز کر لینا ہے تاکہ جو ایکسس ملک ہے اس کے اندر وہ نکل جائے اور بہت ہلکی ہاتھوں سے آپ نے یہ سارا پروسس کرنا ہے کیونکہ بریڈ بہت ہی سوفٹ ہو جاتی ہے دودھ میں جانے کے بعد تو آپ نے اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی بریڈ وہ ٹوٹے نہیں پر یہ ہے کہ اچھے سے ڈپ بھی ہو جائے یعنی دودھ اس کے اندر آجے بیسکلی ہمارا جو پرپس ہے ایک تو اس کو کلر دینا ہے بریڈ کو اوپر سے اور سیکنڈ لیے کہ ہم بریڈ جو یوز کر رہے ہیں وہ پھیکی والی ہے تو اس لیے یہاں پر ہم نے اس دودھ والے مکسچر میں چینی کا یوز کیا ہے تاکہ اس مکسچر میں ڈپ کرنے کے بعد بریڈ جو ہے نا وہ ہماری میٹھی ہو جائے ڈیزرٹ ہے اس لیے میٹھا ہونا ضروری ہے پر اگر یہاں پر ایک اور ٹپ اگر آپ ملکی بریڈ یوز کرنے ہیں تو آپ کو اس میں بلکل بھی شونگر ڈالنے کی سروعت نہیں ہے تو بس اب میں باری باری یہ سارے ہی سلائسز اس میں ڈپ کر لوں گی اچھا یہ میٹھا جو ہے نا بہت زبردست بن کر تیار ہوتا ہے بڑوں کو تو یہ پسند آئے گا ہی لیکن بچوں کا یہ بہت ہی فیوریٹ ہونے والا ہے سو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ان فیکٹ آپ بچوں کو بھی بناتے وقت اس میں شامل کریں ان کی ایک فن ایکٹیوٹی ہو جائے گی اور کچھ اچھا انہیں سیکھنے کو بھی مل جائے گا سو بچے اس قسم کی ایکٹیوٹیز کو بہت انجوائے کرتے ہیں سو آپ لوگ ان کو اس قسم ویسے بھی یہ فائرلیس ڈیزرٹ ہے تو بچے جو ہے نا بہت ایزی لی آپ کے ساتھ جو ہے نا مل کر اس طرح کی فن ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں خیر اب یہاں پر جو ہے نا میں ساری سلائسز کو ڈپ کر کے نکال لوں گی چلے جی اب سارے سلائسز ہمارے ریڈی ہیں اب میں نے یہاں پر جی ایک پلیٹ لی ہے اور اس پلیٹ کے اندر ہم یہ ایک تیار کیا بھا جو ہمارا پریٹ سلائس تھا وہ رکھ دیں گے اور اس کے اوپر جو تیار کیوئی ہماری کریم تھی جو سٹارٹ میں ہم نے بیٹ کر کے رکھی بھی تھی ویسٹ کر کے جس میں ہم نے چینی ڈال کر رکھا تھا اس کو ہم ہلکا ہلکا اس پر سپریڈ کر دیں گے اب یہاں پر آپ نے بہت زیادہ کریم کا یوز نہیں کرنا بس اتنا یوز کرنا ہے کہ آپ نے پوری طرف چاروں کناروں کے اوپر جو ہے نا آپ نے اس کے اوپر کریم کو لگا دینا ہے اور بہت ہی ہلکے آتوں کے ساتھ آپ نے اس بریڈ کو اس طریقے سے اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اب یہاں پر آپ نے بہت اتیاد سے اس کام کو کرنا ہے چونکہ بریڈ جو ہے بہت سوفٹ ہو چونکہ دودھ کے اندر تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ بریٹ جو ہے نا وہ ٹوٹے نہیں اور رول بھی آپ کا اس طریقے سے بن جائے چلیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے آپ نے رولز کو بنانا ہے یہاں پر ایک اور میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں باری باری میں ان کو بناتی جاؤں گی اسی طریقے سے آپ نے پہلے کریم کو اندر لگانا ہے اور ہلکی آتوں سے آپ نے اسے اندر کی طرف فولڈ کرتے ہوئے رولز کو تیار کر دینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں بہت آسانی کے ساتھ یہ رولز بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں چلیں جی اب ان کو بنانے کے بعد ہم جو ہے نا ایک سیپریٹ پریٹ میں ان کو نکالتے جائیں گے اور اب یہاں پر انہیں ریڈی کرنے کے بعد میں نے لیا ہے جی ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ ناریول کا برادہ جو ہوتا ہے بہت ایسیلی مل جاتا ہے یہ آپ نے اس کے اوپر سپریٹ کر دینا ہے یہ بھی اگن اپشنل اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں ورنہ آپ اسے سکیپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبادہ ستائے گا سو آئی ریکیمنڈ کہ آپ اسے ضرور ڈالیں اگر ہو تو چلیں جی اب اسے میں چاروں طرف جو ہے نا سپریٹ کر دوں گی ایک تو اس سے ٹیسٹ بھی انہینس ہوگا دوسرا یہ دکھنے میں بہت ہی پریزنٹیبل لگے گا سو اب یہاں پر ناریل کا برادہ اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم چلیں جی اب اس کے بعد یہاں پر لیے ہیں جی میں نے تھوڑے سے نٹس اسے مزید جو ہے نا فلیور فل بنانے کے لیے اور پریزنٹیبل بنانے کے لیے تھوڑے سے میں نے لیے پرساشوز اور تھوڑے سے آمنز لیے ہیں ان کو میں نے جو ہے نا اس طرقے سے پتلا پتلا کاٹ لیا ہے سلائسز میں اور وہ اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے اب جو ہے گارنیشنگ وہ ٹوٹلی اوپشنل ہے آپ جس بھی طریقے سے کرنا چاہیں اور اگر آپ نہ بھی نٹس کو ڈالنا چاہیں تو ایز اٹس بھی یہ بریڈ رولز بہت بہت دیلشیس لگتے ہیں اور بہت جلدی بن جانے والے یہ ڈیزرٹ ہے اگر آپ کی اچانک سے مہمان آ جائے اور کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو کہ آپ کیا بنائیں تو بس آپ اس ڈیزرٹ کو بنائیں اور پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کی تعریفیں ہوتی ہیں بہت مزے کا بنتا ہے اور یقیناً سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا سو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے آپ یہاں پر میں آپ کو اسے توڑ کر دکھاتی ہوں یہ اتنا ماؤت ملٹنگ بنتا ہے کہ موں میں جاتے ہی یہ ڈیزرٹ گھول جاتا ہے سو ہائیلی ریکیمینڈڈ ریسپی اسے ٹرائے کیجئے گا ملتی ہوں کسی نیکس ریسپی کے ساتھ تھانکس و ووچنگ اللہ حافظ